گجرات ویدھان سوا چناب میں پور بندر کی کٹیانا سیٹ اس با چرچہ میں ہے ان سی پی کے ٹکٹ پر چناب لڑ رہے ڈان کاندل جڑے جا میدان میں ہے کئی آپر آدھک ماملے کاندل پر درج ہیں لیکن آج بھی انہیں کٹیانا علاقے میں ان کو راوبن ہود کے نام سے جانا جاتا ہے کٹیانا کے اس راوبن ہود سے بات کی نیوز 24 سمبادداتا ونوٹ جگدالن کوئی انہیں بھائی کہتا ہے تو کوئی انہیں راوبن ہود کہتا ہے ایسے ہی کٹیانا ویدان سوا شیطر سے ان سی پی کے اومی دوار کاندل بھائی جاڑے جا ہماری ساتھ موجود ہے کاندل بھائی کیسے چل رہا ہے پرچار آپ کا بہت جھوڑو سورو سے چل رہا ہے پرچار ایک دم فس کلاس آپ کی ویروزونی ہے نوڑ بندی کی تھی جی ایس تھی لگو کیا تھا کچھ اثر پڑ رہا ہے اس پرچار پر کچھ اثر دکھائی پڑ رہا ہے کیا آپ کو نوڑ بندی کا اثر ہوا ہے یہاں پہلی پورے ہندوستان میں ہوا ہے نوڑ بندی کی وجہ سے جو آم آج بھی کو تکلیپ پڑی ہے اس کا پورا فائدہ میں ملے گا کیونکہ نوڑ بندی میں جو ہے کسان لوگ چھوٹے آج بھی کو تکلیپ پڑی ہے جو ملینے بڑے آج بھی ہیں جو لاکھوپتی کروڑپتی ان کو دو گھر میرے پر نوڑ چینج ہو گئے لے تو جائے ساپ بات ہے اس کا بینیفیٹ ہمیں چلوڑ بھی لے گا کچھ دنوں پہلے راجو سبا کا جب چناؤں ہوا تھا تب احمد بھائی پٹل کو آپ نے ووٹ نہیں دیا تھا آپ ان کے کانگریس پارٹی کے نسی پی کا جو گڑبن میں انتاثر بھی آپ نے ووٹ نہیں دیا تھا اب آپ کے خلاف انہوں نے کانگریس کا امیدوار دیا ہے کیا کہیں گے جو میں نے ووٹ نہیں دیا تھا وہ تو پاکس کے آدیس کے انوشار омیکر میں نے ووٹ نہیں دیا تھا BJP کو ابھی کانگریس نے کانگریس پارٹی کھڑا کیا اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس کے کچھ کوئی enabled اس کی کوئی یہ شاید ہی ہے میرے سامنے ٹکڑنے والا نہیں نہ کانگریس والا نہ بہبا پھر بھی بھائی آپ نے ووٹ اونکو کیا BJP کو بہت اہم الیکشن تھا پھر بھی BJP نے آپ کے خلاف انہوں نے دیا ہے ایلے وہ پاکس کے حساب سے پاکس کے لیبل سے الیکشن لیرہا ہے ہمیں تو پکس کا کہنے تو خلا کرے گا نا سامنے ہمیں میں نے جو ورڈ دیا تھا وہ میرے ہائی کمان کے غنر سے دیا تھا ہمیں آپ سمجھے نا ہائی کمان کا آبیس تھا اس لئے میں نے ورڈ دیا تھا اس کے علاوہ مجھے ہائی کمان کا غنر ہے وہی میرے جس سرمانی ہے بھائی یہ لڑے کس کی ہے یہ نسی پی کی لڑائی ہے یا کاندل بھائی کی لڑائی ہے یہ ویقید مام کی لڑائی ہے میرے نام کی لڑائی ہے میرے بچے سو کی لڑائی ہے ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے جس پرکار سے آپ کو اتنا جن سمرتم مل رہا ہے کیسا لگتا ہے بھائیس سال کا جو شاسر ہے بھائیت جنتہ پرٹی کا کیا وہ اس بار بدلے گا کیا لگتا ہے آپ کو میں کئی بار بولتا ہوں کہ میرا جو راجکار میری جب پولٹیکل کریئر ہے وہ میرے ہیری جب کے حساب سے میں دانچین ادر میں کیا ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں ہوں دلی میں کیا ہوتا ہے وہ سوچتا نہیں ہوں میں سوچتا ہوں صرف میرے بستار کے میری کونسیدنسی بستار کو سوچتا نہیں ہوں مجھلات کا کیا ہوگا چو ہوگا ہوگا لیکن اپنی بات بولتا ہوں میں آرام سے جیتنا ہوں گھر میرے میں جیتنا ہوں آپ کو مال آپ دیکھ رہے ہیں میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ میں پڑا کر کر رہوں گا 20-30,000 کے اوپر جاؤں گا کاندل بھائی آخری سوال آپ کو رابن ہوڈ یہاں پر کہا جاتا ہے کیسا لگتا ہے جب آپ کو رابن ہوڈ کہتے ہیں اچھا لگتا ہے کوئی کوئی میرے کام کی تاریف کرتا ہے تو اچھی بات ہے نا میرا حصہ ہے جو کام کرو وہ تاریف کرو فٹا فٹ پھیسلا کوئی گریبی آدمی آئے گا تو اس کو بلو کرنا ہو کرسوا ہو ایسا نہیں اسٹڑ پھیسلا دات کا لے جو کام ہوتا ہے یہ سے میرے میں کر دیتا ہوں تو میرے کام کی تاریف ہوتی ہے تو شایف ہے اچھا لگتا ہے نا ایسا ہے آپ نے دیکھا سوراشت میں ہی گجرات میں کافی بڑا نام ہے جاڑی جا ساپتا دیکھ سکتے کہ کارے کرتاؤں کی بڑی پوجن کے ساتھ نکلے ہی بس پرچار کا ایک دن اور باقی ہے لیکن لگاتار یہاں پر کارے کرتاؤں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ncp کے ایک ماتر ایسے امیدوار ہے جو کافی ہمیشہ ہی چرچہ میں رہے ہیں کیمرمن سمیر کے ساتھ وینو جگڈالے نیوز 24